مقصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں سمات آج دوبارہ ہوگی گزرشتہ روز سمات کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے ریمارکس دیئے ثابت کریں الیکشن کمیشن نے غیرائنی اقدام کیا ہم اڑھا دیں گے یہ دکھانا ہوگا الیکشن کمیشن نے غیرائنی کام کیا ہے پھر ہم اس میں مداخلت کریں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ لی بانی پیچائی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے انتخابی دھانلی کا معاملہ پاکستانی شراکداروں سے اچھاتے رہے ہیں نائب ترجمان امریکی میک میں خارجہ ویدانت پچیل کا ایوان نمائندگان میں پاکستان سے متعلق قراردات پر رد عمل وزیراعظم آج سے تاجکستان کا دورہ کریں گے تاجکستان کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے اہم مائدوں اور یاد داشتوں پر دستغت متوقع شہواز شریف آستانہ میز شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے بجی اور پیٹولیو مسئلات کے قیمتوں میں اضافہ مہگائی کی شرعہ چھے ماہ بعد پھر بڑھنے لگی عالمی مالیاتی ادارے بلومبوگ نے رپورٹ چاری کر دی مزید کہا روس مراشیہ کے کنزیومر انڈیکس میں ایک سال کے مقابلے بارہ اشارہ ستاون فیصد اضافہ ہوا یہ حکومت وعدہ کر کے آئے تھی کہ سب سے پہلے نیپ کو ختم کرے گی لیکن حکومت نے آرڈیننس لاکر نیپ کو مزید مضبوط کیا ملک اس کی ترقی نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر پیستہ نہیں کرتا سابق وزیراعظم شاہد خاکانباسی کی کراچی میں عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف آد سے تاجکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے تاجک سادر و حیمن سب سمیت آلہ شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی مختلف شعبوں میں معایدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے جائیں گے وزیراعظم سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات شہباز شریف کا باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادہ خیال دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھخانے کی ضرورت پر زور سفیر نے قازقستان کے صدر کا تہنیتی پیغام پہنچایا وزیراعظم شہباز شریف تین جولائی کو قازقستان کا دورہ کریں گے شنگائی تعاون تنظیم اور ایسی ایو پلس کے سربراہی اجلاسوں میں شرکت کریں گے وزیراعظم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا مواقع فیش کریں گے شہباز شریف ایسی ایو پلس سمیٹ سے خطاب بھی کریں گے نائے وزیراعظم عساقڈار کا بینارکان اور دیگر آلہ افسران بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے گیس کی نئے قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری گھر الوسارفین ریلیف سے محروم رواہ والی سال میں گھر الوسارفین کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیسدہ کیپٹر پاور پلانٹس کے لیے گیس نرخ میں یکم جلائی سے اضافہ سی پی پیس کے لیے فی ایم بی بی ٹی یو دو سو پچاس روپے تک اضافہ کیا گیا قیمت تین ہزار روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر ای سی سی کی منظوری کے بعد اوگرہ نے گیس کی نئے قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ماہ جون میں چھ میک کے دوران مہنگائی کی شراب پہلی بار بڑی مہنگائی میں ایندن کی بڑھتی اقیمتوں کے باعث اضافہ ہوا عالمی ویب سائٹ ڈومبا کی رپوچ میں کہا گیا ایک سال میں اشہ ضروریہ کی اقیمتوں میں بارہ اشاریہ پانچ سات فیصد اضافہ ہوا مشکل وقت میں راہیں جدا کرنے والے پارٹی کے لیے قابلے قبول نہیں پاکستان ترکن سات کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس تین قرارداتی منظور عالمی میں کہا گیا کور کمیٹی اہم ترین مول پر پارٹی سے راہیں جدا کرنے والے افراد کی شدید مضمت کرتی ہے ڈسٹیپلین کی خلاف ورسی پر نوٹسز کا معاملہ سات روز میں نبتایا جائے کور کمیٹی کے عمر ایوب کا بطور سیکیٹری جنرل استیفہ منظور نہ کرنے کی سفارش سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پر ڈال دیا گیا کئی دس ویسد اضافہ کئی پچیس ویسد اضافہ کئی دگنا بچوں کے کھانے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا جو میڈیکل فرجکل گوڈز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی آج مجموعی طور پر پانچ سو ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا فانڈ ڈیولپمنٹ فانڈز کی صورت میں یہ پانچ سو ارب آپ بائیس فیصد سود پہ بگار سے اٹھائیں گے کراچی میں شدید گرمی مزید چارچ آنے لے گئی بلائی پنچاب اور کیپی میں آج بادل چھائے رہیں گے کل سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ساتھ جولائی تک مستدار بارشوں کی پیشکوئی پی جی ایم میں نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا اور جنوبی کوریا کے دارو حکم سیول میں بے قابو کار لوگوں پر چر دوڑی نو افراد دم توڑ گئے متعدد زخمی مقامی میڈیا کے مطابق کار غلط سمت میں چل رکھی تھی کار دو دیگر کاریوں سے بھی چکرائی عرصہ سالہ جرائیور گرفتار ہیرلین صاحب نے جانی چند اہم خبریں اور ان کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف آد تاجکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اہم معایدوں اور یاد داشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں وزیراعظم شہباز شریف آستانہ میں شنگائی تعاون تنظیم کے سروراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف آد تاجکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اہم معایدوں اور یاد داشتوں پر دستخط متوقع ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی وزیر آزم شہباز شریف شرکت کریں گے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں دیرہ رکی پلکورٹ بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ رکھی ہیں سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں دیرہ رکنی فلکورٹ بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ رکھی ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں دیرہ رکنی فلکورٹ بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پچیل کا ایوان نمائندگان میں پاکستان سے متعلق قراردات پر عدی عمل انتخابی دھاندی کا معاملہ پاکستانی شراکداروں سے اچھاتے رہے ہیں بانی پیچائی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پچیل کا ایوان نمائندگان میں پاکستان سے متعلق قراردات پر عدی عمل جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے